اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے عمران خان پر راولپنڈی پولیس کے اوپر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا نئے مقدمات کے اندر علیہ بین گنڈاپور بھی نامزد ہو چکے ہیں الیکشن کمیشر آف پاکستان جو پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا کرتا تھا کہ بلا مقابلہ آپ کا چیرمن کیسے منتخب ہو گیا کہ اب یہی سوال جو ہے وہ جمعیت علمہ اسلام فیض سے بھی پوچھا جائے گا کہ بلا مقابلہ آپ کے امیر کیسے منتخب ہو گیا جماعت اسلامی نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا آپ سب پر سلامتی ہو میں آصر رشید ہوں اور آپ میرا بیلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین کل کے دن جو کچھ ہوا ہے یا جس طریقے سے وہاں پہ پتھراؤ کیا گیا پولس کے اوپر یا جس طریقے سے پولس نے جوابی شیلنگ کی ہے دونوں اطراف میں اگر دیکھا جائے کچھ لوگوں نے ہینا پرویز بٹ نے ایک تصویر شیئر کی اور انگاہ جی پاکستان تحریک انصاف کے دہشتگردوں نے یہ کیا کیا ہے دیکھئے جس میں ایک ناک کے اوپر زخم آیا ہوا تھا ایک پولس اہلکار کے اور وہ ہاسپٹل کے اندر جو تھا وہ ایڈمیڈ تھا اس کی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی گئی تو وہ بھی تصویر ذرا شیئر کر دیں کہ جس میں ایک ستر بھشتر سال کا بزرگ تھا جس کے اوپر روڑ کی گولیاں برسائی گئیں اور اس کے کمر پہ ناتوان اس کا جو جسم تھا اس کے اوپر جو کمر پہ نشان تھے وہ روڑ کی گولیوں کے نہیں لگ رہے تھے وہ دوسری گولیوں کے نشان لگ رہے تھے جس طریقے سے اس کے زخم وہاں پہ بن چکے تھے تو دونوں اطراف کی چیزیں دیکھیں کہ آپ نے کارکنان کے مدد مقابل لا کھڑا کیا پنجاب پولس کو اور کارکنان پنجاب پولس پہ اگر حملہ آور تھے تو وہ یہ تھے کہ یہ جن کا ساتھ دے رہے ہیں جن کے حکمات لے رہے ہیں وہ اس ملک کے حمایتی نہیں ہیں اس طریقے سے کیا ملک کو آپ بہتری کی طرف گامزن کر لیں گے بات کی گئی کہ راولپنڈی فتح کرنے آئے ہیں کیا راولپنڈی فتح کر لیا یہ سوالات پوچھے گئے اور یہ عام شخصیات کی طرف سے نہیں پوچھے گئے یہ باتیں یہ ٹانٹ جو مارے گئے ہیں یہ وفاقی بزراء یا ترجمانوں کی طرف سے مارے گئے ہیں کہ کہا گیا کہ راولپنڈی فتح کرنے آئے ہیں لاؤ لشکر لے کے آئے ہیں بینڈ باجہ لے کے آنے والے جو تھے وہ اب واپس کیوں جانے والے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں کہ جب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جب واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے اس وقت بھی راستے بند کیے گئے واپسی کے لیے بھی راستہ نہیں دیا گیا تو یہ جو صورتحال پیدا کی وہ کس نے کی دوسرا پھر صحافیوں کے اوپر بھی ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں صحافیوں کی طرف بھی آنسو گیس کے شل فائر کیا گیا اور بعد میں راولپنڈی پولس جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر تازیتی ریمارکس دیتی ہے اور کلمات کے اندر کہتی ہے کہ ہمارا پولس کا اور صحافیوں کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے ہم آپ کے ساتھ اس طرح ناروا رویہ ہی نہیں رکھ سکتے یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ریپورٹر کو پولس والے اٹھاتے ہیں اور اسے لے کے جاتے ہیں اور اسے دھمکیاں دیتے ہیں کیا وہ غلط فہمی تھی کہ جب ایک چینل کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اس پہ آنسو گیس کے شل فائر کیا گیا کیا وہ غلط فہمی تھی کہ جن کے ہاتھوں میں کیمراز تھے ان کی طرف ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں ہم پولس والوں کے مخالف بولیں تو پولس والے ہمارے اوپر ربڑ کی گولیاں برسائیں ہم اگر دوسروں کے مخالف بولیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ پولس والے بھی پاکستان کے ہیں یہ بھی تو پاکستانی ہیں اگر ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیں تو ہمیں لفافہ صحابی کہا جاتا ہے ہم کدھر کو جائیں گے ہم تو آواز بلند کرنے والے ہم تو حق دکھانے والے ہم تو ریپورٹ کرنے والے اور ہم دونوں اطراف کا ریپورٹ کرنے کی حمایت کرتے ہیں چاہے جس طرح مرضی القباد دیتے رو آپ کے القباد سے کیا ہو جائے گا آپ کے القباد کیا ہمیں اس دائرے سے خارج کر دیں گے جس دائرے کے اندر ہم خود کو کھڑا کر کے دنیا کو آئی نہ دکھا رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خارج ہو جائیں گے تو اپنی کوششیں جاری رکھیں دوسری طرف راولپنڈی والا جو کل معاملہ تھا اس پہ جو ہے علی امین گھنڈاپور اور عمران خان کے اوپر مقدمات درج کر دیئے گئے ایک نئی ایف آئی آر لوج کی گئی ہے اور اس پہ لکھا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو حملہ آور تھے حملہ آور کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ حملہ آور تھے یہ آئے اور انہوں نے راولپنڈی کے اوپر چڑھائی کی قانون اپنے ہاتھ میں لیا نقص امن کا خدشہ پیدا کیا پولس اہلکاروں کے اوپر پتھر برسائے تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے عمران خان سے بھی تفتیش کرنا ہے یہ عمران خان کی ایمہ کے اوپر ہوا ہے اور اس کی ایگزی کیوشن جو ہے وہ علی امین گنڈاپور نے کی ٹھیک ہے کرنا ہے تو کر لیں لیکن صرف علی امین گنڈاپور کی زبان کو لے کے ان کے الفاظ کو لے کے شاہد خاکان اباسی کا کہنا ہے کہ انہیں الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح ابھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں بھی ایسے ہی جوابی بار سننے کو ملا کرتے تھے اور ایسے ہی بہتان ترازی ہوا کرتی تھی تو الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے اور یہ دانش مند کی نظر ہوتی ہے کہ وہ مسلحتاً کیا پیغام دے آپ کا جوش آپ کا ولولا اگر اوپر بھی ہے وہ دانش مندانہ سوچ ہوتی ہے جو آپ کو ایک راہ دکھائے جس سے آپ منزل کی طرف رواہ ہو سکے اور اس وقت صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کل کا جو احتجاج تھا اس نے اوسان اس حد تک خطا کر دیئے ہیں کہ کراچی کے اندر آج پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا اور اس احتجاج کے وقت حلیم عادل شیخ کے گھر پہ پولس نے چھاپا مارا ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی لیکن حلیم عادل شیخ گھر پہ موجود ہی نہیں تھے دوسری طرف جماعت اسلامی جو ہے وہ احتجاج کی کال دے چکی ہے لیکن خانے وال سے ہی جماعت اسلامی کے سترہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں جن میں زلی امیر بھی ہیں نائب امیر بھی ہیں جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور تحسین جو ہے ان کے امیر بھی ہیں ان سب کو پولس نے رات گئے گرفتار کر لیا یا دن میں گرفتار کیا اور یہ تعداد جو ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگوں کی بڑھائی جائے گی انتیس تاریخ کے حوالے سے جو آج انہوں نے پلان کیا تھا اور اس کی ایگزیکیوشن کرنے کا فیصلہ کیا ملک کے طول عرص میں اور اسی زیبن میں آج حافظ نیم الرحمن صاحب نے پاکستان تحریک انصاف والوں سے بھی رابطہ کیا اور میں نے دو دن پہلے بات کی تھی کہ اب جب اگلے مارچ ہوں گے اور اگلے مارچ یا اگلے احتجاج اس میں جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی یہ کہیں نہ کہیں کسی موڑ کے اوپر اکٹھے ہو رہے ہوں گے اور اب شاید اس کی ابتدا ہوتی لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے اندر فیصلہ محفوظ ہے جمعیت علماء اسلام فے کے الیکشن کے حوالے سے آج جو ہیں باقاعدہ طور پر ان کے الیکشن جو ہیں وہ وفاقی سطح کے بھی ہو چکے ہیں مرکزی سطح کے جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بلا مقابلہ جو ہیں وہ امیر منتخب ہوئے ہیں سرپرست منتخب ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے اس کے علاوہ عبدالغفور حیدری صاحب وہ بھی بلا مقابلہ رہے چار سے پانچ نشستیں جو بلا مقابلہ افراد کی منتخب ہوئیں تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب سوال بنتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے سے بھی پوچھے گا کہ یہ کیسا الیکشن ہے جس میں بلا مقابلہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے پوچھ کے انہوں نے ان کے الیکشن کو کل ادم قرار دے کے ان کا انتخابی نشان واپس دیا تھا کہ بلا مقابلہ آپ کے لوگ کیسے منتخب ہو گئے آپ نے تو دوسروں کو اس کی اجازت نہیں دی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کر لیں کوئی ایک شخصیت اٹھے جو جمعیت علماء اسلام فے سے علیدہ ہو چکی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جا چکی ہے اور وہ آ کے کہہ دے کہ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا تھا یا میرا کوئی رشتے دار حصہ لینا چاہتا تھا اور اس نے آ کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے کاغذات ہی جمع نہیں کیے گئے تو کیا اس بنیاد کے اوپر آپ جمعیت علماء اسلام فے کے الیکشن کو بھی کل ادم قرار دینے کی جسارت کریں گے کتہ ہی طور پر نہیں ہو سکے گی جن پر لاتھی چل سکتی تھی ان پر چلا لی گئی جس طریقے سے چلا لی گئی ہے اس کا اوورکم کیا دیکھنے کو ملے گا یا آؤٹکم کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہے لیکن کل کے احتجاج کے بعد آج جو پھر پیدر پیہ احتجاج مارچ کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہی سلسلہ ایک دن مارچ پہ جا کے رکے گا اور مارچ کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہوگا وہ جن لوگوں کی طرف سے ہوگا وہاں پہ کتنی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں یا کتنے لوگ جو ہیں ان کو آپ رام کر سکتے ہیں کیا تب تک آپ اپنی آئینی ترمیم کر لیں گے یا آئینی ترمیم سے پہلے ایک بڑا سیلاب آنے والا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد